اسلام علیکم جی دوستو کی آلچالے سارے دوستان دا ٹھیک ہو کسور پیجن شوکچ ویلکم ہو گیا دوستو جیڑی ایک کیمرے دے بچے استاد نظر آرہے نے ایک عام شخصیت نہیں دی منی تنی ورڈ فیموس استاد مظرنی عزی صاحب نے اور کسور دے بچے جیڑے دوست میں دیکھ رہے نے وہ تا شاید جاندے وہ من دے بڑے اچھے طریقے نال اور جیڑے آوٹ اوف سیٹی تو دیکھ رہے نے انہا نو بقاعدہ میری ویڈیو اور دوستو آج جیڑی میری ویڈیو ہے کہ جیڑے کبوتر دانہ نہیں کھان دے اس مطلق ہے اور استاد آری اس بارے بڑے اچھے طریقے نال آپانو گائیڈلین دین دے کیونکہ دوستانو پتہ ہے کہ اس چھاتے میرا آنا جانا سب تو زیادہ ہے اور افتحار بھائی استاد مظرنی عزی صاحب دے اشغرد نے وہ بھی گائیڈلین دین دے لیکن آج میں استاد رہنم آپ خود کہا ہے کہ استاد جی تسی بھی کوئی اپنے طرفوں کو شیئر کرو چیز تاکہ میرے دوستانوں ویوبرانوں پتہ لگے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بیٹے جی شان کیا آلے ہاں جی اللہ کا کرم ہے استاد جی تسی سناو ٹھیک ہو میں اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں ٹھیک ہو گیا اور پہلے تو بہت شکریہ بیٹے جی شان آپ آئے ہیں تو آپ کے آنے سے بہت معلومات جو ہوتی ہے نئی ینگ ریشن کو پہنچتی ہے آپ کے طرف تو آپ کا چینل جو چر رہا ہے یہ بہت اچھا ہے کسور پیجن شوک کسور پیجن شوک بہت اچھا ہے اور میں روکیسٹ کرتا ہوں سب سے کہ کسور پیجن جو ہے اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کیا کریں کیونکہ یہ آپ کی خاطر ہی انہوں نے یہ سب کچھ بنایا ہوا ہے کیونکہ یہ ہیں تو ہم ہیں کبوتر بازی کا شوک جو ہے انہی وجہ سے ان بچوں کی وجہ سے انہی میڈیا کی وجہ سے ہی آگے چلتا ہے تو یہ نہ ہوں تو ہمیں کیا پتہ کون کہاں بیٹھا ہے کیسا کبوتر ہے تو ہاں چیز تو بہت شکریہ بیٹے جی شان تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور آل میڈیا کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی شان انشاءاللہ کیونکہ دعا جو ہوتی ہے ساروں کے لئے ہوتی ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے بیٹے تو انشاءاللہ ہماری دعا سب کے لئے آل میڈیا کے لئے ساتھ محترم آپ نے ایک چیز ہمیں بتانی ہے کہ آج کی جو ویڈیو کا ٹوپک ہے جی جی بیٹے کہ جو کبوتر دانا نہیں کھاتے یعنی کہ تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے دانا نہیں کھا پاتے آپ کا کیا مائنڈ ہے ان کو کیا دینا چاہیے اصل چیز ہے بیٹے اندر سے کبوتر تلخ ہوتا ہے تلخ ہوتا ہے کبوتر گرمی محسوس کرتا ہے اور کچھ کبوتر ایسے ہوتے ہیں جب اندر سے تلخ ہوتے ہیں تو پانی کی طلب رکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ ایک دو دن دانا نہ کھائیں تو ان کی جو بھوک ہوتی ہے جیسے ہم کھانا نہ کھائیں تو بھوک مر جاتی ہے ہاں ہاں ایسے ہی ہے ٹھیک ہے نا ایسے ہی جو مثال ہے اسی طرح آتی ہے ٹھیک ہو گیا تو پھر ہمارا ان کا میدے میں ہیٹ اپ ان کا میدہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے موضوع طریقہ ہے کہ آپ درشکے دو تین دانے لیں جیسے آپ کے جتنے بھی کبوتر ہیں دس ہیں پندرہ ہیں ٹھیک ہے تو چار پانچ دانے درشکے لے لیں ٹھیک ہے اور چار پانچ تین دانے یا جو ہے نا یہ کالی مرچ کے لے لیں ٹھیک ہو گیا یہ کو آپ چھوٹا سا پانی کا کپ لے لیں ٹھیک ہے اس میں آپ نے ان کو بھگو دینا ہے ٹھیک ہے دو گھنٹے تین گھنٹے یہ بھگا رہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ پانچ سی سی اس سے نکال لیں اس کپ میں سے ٹھیک ہے نکال کے تو آپ اپنے کبوتر جو جتنے بھی پانی کا کونڈ ہے کلو ڈیڑ کلو کا اس میں آپ نے یہ یہ پانچ سی سی پانی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اس میں مکس کر کے تو کپوتر کو دے دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ گرمی بھی ختم ہو جائے گی اور کپوتر تقریباً چار پانچ گھنٹے بعد کہے گا کہ مجھے جو ہے نا آپ دانا کھلائیں ٹھیک ہو گیا اچھا استاد محترم آپ نے جو کچھ بھی بتایا ایک دم رائٹ ہے اور یہ درکش اور دوسرا کالی مرش ہے یہ بہت ثانی پنساری کی دکان سے جی جی بالکل یہ پنساری کی دکان سے یہ دونوں چیزیں ہمائیاں ہو جائیں گی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہے نا بیٹے ٹھیک ہے جی دوستو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو دوستو کو پسند آئے گی اور دوسرا ایک سیرپ ملتا ہے گیسٹو فل گیسٹو فل گیسٹو فل سیرپ ملتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی حازمے کے لیے ہے میدہ خراب ہو جائے کپوتر ہری ہری بٹھیں ماریں ٹھیک تو اس کا بھی یہی پروسیزر ہے کہ آپ اس میں دو سی سی یہ لے لیں یا ایک سی سی لے لیں اس سے ٹھیک ہے باقی ڈھائی تین سی 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 سادہ پانی مکس کر کے ٹھیک ہے تو آپ صبح کپوتر کو دے دیں انشاءاللہ کپوتر کے اندر جو کچھ ہوگا نا وہ صاف ہو جائے گا ٹھیک ہوگا ٹھیک کپوتر صبح خود بخود دانے چکے گا ٹھیک ہوگا کہ مجھے ڈالو جو میں بہت مرمانی یہ ٹپ آپ کے لئے اور جو نئی جنگ ریشن ہیں ان کے لئے ٹھیک ہوگا بہت مرمانی اور امید کرتا ہوں دوستوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل ضرور سبکرائب کرنا اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب کے لئے اللہ آپس